اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے پچھلے ٹوپک سے تھوڑا سا ملتا جلتا کہ ہم امپورٹ کریں گے شیف فائل ٹو پوسٹ جی ایس لیکن آج کے ویڈیو کے اندر ہم جو ہے اس کو ڈی بی منیجر کے طرح ہم کریں گے اور چونکہ یہ کورس ہمارا ٹھوڑا چل رہا ہے کیو جی ایس اور پوس جی ایس کے اندر ہم انیلسز کریں گے اور اس کے اندر ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر ڈیفرنٹ کیوریز لگائیں گے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہم کیو جی ایس کے اوپر دیکھنے والے ہیں کیو جی ایس جو ہے بری فارس سنگنگ ٹول ویڈ پوس جی ایس تو تھوڑا ہم اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس میں ہمیں شیف فائل جو ہے وہ امپورٹ اسپورٹ کرنے پڑے تو وہ ہم کیسے کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں سیم ویسے کنیکشن بنانا پڑے گئے جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پوس جی ایس منیجر میں بنایا تھا تو اس میں کہاں پہ بنائیں گا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اتھی کا ایک آئیکن یہ پوس جی اس کو ریپرزنٹ کرتا ہے اگر ہم اس کو پرکرک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیٹا سورس منیجر جو ہے اس کے اندر کھل جائے گی ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی نیو کنیکشن بنان سکتے ہیں اس کے لابے اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس بروضر جو فائل جو است selected can be post js کے اس نام پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ مکلیک کرے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پرانے کنیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر آپ نیو کنیکشن بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہہ آپ کلیک کریں گے والے نیو کنیکشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہیں وہ پوس جی اس کنیکشن کی ونڈو کھل گیا گی یہ سی ایم ویڈو ہے جو کہ پوز جی ایس مینجر شے فائل مینجر کی تھی اگر آپ کوئی نہیں یاد تو میں وہ پک کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ پوز جی ایس کا جو انکوٹ اکسپورٹ کا مینجر تھا وہ آ گیا تھا اس کے اندر جو پوز جی ایس کنیکشن تھا سی ایم وہی چیزیں جو یہاں ہیں وہی ہم وہاں پہ دیں گے تو ہمارا کنیکشن جو ہے وہ پوز جی ایس کے ساتھ ہو جائے گا پوز جی ایس کے ساتھ سب سے پہلے ہم کوئی بھی نام دے دیتے ہیں ہم نام دے دیتے ہیں ہمارے ڈی بی کا نام یاد ہوگا آپ کو ٹیسٹ ہے تو ہم یہاں پہ ٹیسٹ ڈی بی انڈر سکور کورس کا نام دے دیتے ہیں سر اس پہ کچھ نہیں لگتے ہواسٹ ہمارا لوکل ہواسٹ ہے اور ڈیٹا بیس ہماری ہے آپ کو نہیں یاد تو میں کور کے دھا دیا تھا ہمارا ڈی بی انڈر سکور ٹیسٹ کے نام سے ڈی بی تھی جس پہ ہم کام کر رہے تھے ڈی بی انڈر سکور ٹیسٹ ٹھیک ہے تو یہ بیسک انفارمیشن ہم نے یہاں پہ دے دی ہماری ایس 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 موڈ ڈیسیبل ہی ہے لوکل پہ کام کر رہے ہیں اس کا بیسک میں جائیں گے تو بیسک میں یوزر نیم اور پاسورڈ پوسگرس آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ ہوئی جو آپ کو پوسگرس کا پوسگرس پیل کو انسٹال کرتے ہوگا تو آپ نے دیا تھا آہ سکار مہ کچھ ٹیسیبل ہی میںmie ہم نے ذہی کو دیا تھا ٹیسziel کر گی خلی مسائل ہٹین المہ کام کرو گ پوسگرس میں ٹیسٹ ٹیسٹ کو پوسگرس ٹھیک پوسٹ میں ڈیریدو یہ ہے入ورڑیں تو ہم نے کسی ٹٹ ہٹینس ٹ loneliness کیاara یہ میسج آگیا ہے کنیکشن ٹو تیسٹی بھی کورس با سکسیسفل میں اس کو سٹور کر لیتا ہوں اس یوزر نیم پاسورڈ اور میں اس کو سیوزر دیتا ہوں آپ کے پاس وہ سیونگ پاسورڈ کے آپ کو وارنگ دے رہا ہے کہ کوئی اور بھی یوز کر سکتا ہے لیکن میں پرسنلی ہودی یوز کراؤں ہوں اس لیے میں اس کو سیوز کر لیتا ہوں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈی بی ٹیسٹی بی کورس کے نام سے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈی بی وہ آ رہا ہے اس کے نیچے ہمارا ایک ہی ڈیبل تھا ٹریز کے نام سے جو لاس ویڈیو میں ہم نے امپورٹ کی تھی شیف فائل وہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اس کے بعد اب ہمیں شیف فائل جو ہے وہ اس ڈی بی کے اندر امپورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی اس کے ڈی بی مینیجر کی تو وہ ہمیں کہاں سے ملے گا سمپلی ہم پلگنز میں جائیں گے اور پلگنز کے اندر آپ جو ہے وہ مینیجر ہیں انسٹال پلگنز کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جتنے پلگنز کی لسٹ نظر آ رہی ہے جو انسٹالڈ ہے یہاں پہ آل کی اور یہاں پہ انسٹالڈ کی نارڈ انسٹالڈ کی میں اس کو چیک کروں گا تو دیکھیں گے یہ میرے پاس یہاں پہ آویلیم ہو گیا ہے تو جیسی میں اس کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈی بی مینیجر جو ہے اس کی اندر تمام وہ ڈیٹا بیسی جو اسپیشلی ڈیٹا کو سپورٹ کرتے ہیں کیوں اس کے اندر ان کی لسٹ آ رہی ہے اپنا پہنچی اس کے ڈیٹا بیسی اس کو سیٹ کرتے ہیں اور سرور سیلیکٹ کیا اس کے بعد ہمارا جو ڈی بی ہے اس کو ہم نے جیسے سیلیکٹ کیا تو ہمارے پاس سکیمہ اور سکیمہ کے اندر جو ہمارے پاس ٹی کا ٹی بل ہے گوبار ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپیشل ریفرنس کا جو کوش جی اس کا ہم نے ٹی بل کریٹ کیا تھا ٹی ایکسٹینشن یہ ہے اس کے ساتھ اس کا کوڈینٹ پر ریکشن کوڈینٹ سسٹم کی لسٹ ہوتی ہے وہ بھی اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو کولم جیوگراثیو جیو میٹری کے ہیں بیوز وہ بھی اویلیبل ہے اس کے تو بھی ضرورت نہیں ہے بھی صرف ٹی بل ہمارے پاس ٹری جو ایک تو سکیمہ آپ جانچ مو guilt میں یہاں پر ایم کیا تھا کرتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ یوںひوپ vq fica طرح کنو چاہتے ہیں آپ سکیمہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں اب کرجو میٹری بلانیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سکیمہ کرتے ہیں کہ سکیمہ در ہوں گفر ہوتیو کی واقعید و میڈی بھرے لیڈائیوisel شرح کنو چاہتے ہیں کہ اس لئے زمجل آجم گیões بڑھ کو گزار پڑھ کنو چاہتے ہیں بھر کامتواس کا خودتہ Dancing과 اپنے ڈی بی کے اندر تو یہ وہی میرے پاس شیف آئیز جو تھی ہیں وہ اویلیبل ہیں ایک دو تو وہ میں یہاں سے سیلیٹ کر لیتا ہوں وہ بہت ہیں دو ان کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اپنے کو اس کے اندر بانڈری نیچے لے جاتے ہیں رین کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس فیلڈ جو ہے اس کے اٹریبوٹ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کتنے کالب ہیں اس میں دو کالب ہیں نیم کا کالب نل ہے اور آئیڈی کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے ہم اس فیلڈ کو جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں with the help of QGIS DB manager to post GIS تو جسٹ ہم کلک کریں گے DB manager کے اوپر سیلیٹ کریں گے اپنا سرور اس کے بعد ہم سیلیٹ کریں گے اپنا database DB test scores اور اس کے اندر ہم یہاں سے امپورٹ کریں گے امپورٹ کرنے کے لیے DB کے اندر بھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے جسٹ امپورٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نئی منڈوک لگی اس کے اندر آپ یا تو بائٹ فارڈ جہاں پر جو آپ کے پاس جو لیئرز نظر آ رہی ہیں یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم فیلڈ کی امپورٹ کر کے دیکھتے ہیں یا پھر آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو میں سے ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ڈیکٹ شیئر فائل بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے امپورٹ اونلی سیلیکٹڈ فیچر یعنی اگر آپ نے اس کے اوپر کیوریل گئی ہوئی اٹریبوٹ کے اوپر اوپر ہوئی فیچر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کلک کریں ٹھیک ہے سکیما پبلک بائٹ فارٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا وہاں پہ جا کے یہ شیئر فائل کی اس نیم کے ساتھ جو ہے ٹیبل بنے تو میں اس کو تھوڑا سا ٹی بیل انڈرسکور فیلڈ کا نام دیتا ہوں اس کے بعد بائٹ فارٹ پرائملی کی آئی ڈی کا وہ کہہ رہا ہے کہ میں رکھوں گا چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چیک کریں اور یہاں سے چینج کر لیں اس طرح جمیٹری کا جو کالم ہوگا اس کا بائٹ فارٹ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چیک کر کے اس کو چینج کر لیں اس کے بعد پہلے سی اس نام کے ٹیبل ہے تو اس کی یا پھر پیلیس کروانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کی فرنٹ پرائٹ ملٹیپل آپ کی پوائنٹ ہیں تو اس کو سنگل پارٹ مکرنا چاہتے ہو یہاں پہ کلک کر دیم ٹھیک ہے آپ کے پاس جو کالم نیم تھا وہ اگر آپ کے پاس اپرگیس کے اندر ہے تو یہاں پہ آپ کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ سارے کا سارا لورکیس میں کر دے گا مثلا اٹریبیوٹ ٹیبل اٹریبیوٹ فیلڈ کا آپ نے نام لکھا ہوا ہے نیم این بڑا ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا این بھی چھوٹا ہو جائے گا وہ سارا سارا ہے جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا ٹیبل میں جا کے اٹریبیس میں جا کے ٹیبل کر بنے گا اس کو اٹریبیوٹ سپیشل ڈیکس یہ کیا ہوتا ہے یہ نیکس کورسز میں پڑھیں گے ہم چیک کر دیتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو میٹری کے اوپر سپیشل ڈیکس جو ہے اس کو جنیٹ کر دیتے ہیں کبھی کمنٹ کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے نہیں تو ادر واضح آپ اس کو اکے کریں گے تو آپ کو ایک میسیج آئے گا کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس کے اندر آپ کی شیئر فائل ہے وہ امپورٹ ہو گئی ہے سکسیسفلی اکے کرتے ہیں اور اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں ہی پر دیکھتے ہیں تو پبلی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈی بیل فیلڈ کے نام سے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک نیا ٹیبل بن جیس کو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہاں بھی آگیا ہے اس کو اگر میں پکڑ کے نیچے لے ہوں تو اس کو انچیک کر دوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس فیلڈ کا جو کالم ہے ہمیں ڈی بی سے اس ٹائم یہاں پہ آرہا ہے ہم سیپر ڈی بی میں بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ڈی بی کے اندر آپ کیا سیچویشن ہے پبلی کا جو ہمارا سکیمہ سنکھ ہم نے ریفریش کیا اس کو کھولتے ہیں کھولنے کے بعد دیتے ہیں ٹیبل ہمارے پاس یہاں پہ ٹیبل ہم بھی یہ کیا رہا ہے اس کو دوبارہ ریفریش کرتے ہیں یہاں سے اور ریفریش اگر ہم دیکھا ڈی بیل فیڈز آپ کے پاس آویلیبل ہے اس کو یہاں پہ کھول کے دیکھتے ہیں آیا یہ ہو ہی ہے یا اس میں کوئی چینجگ آئی ہے تو میں نے اس پر کلک کیا جیسے ہی کھول لوں گا تو آپ دیکھیں گے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ آئی ڈی آپ نے دیکھا تھا اچھا بائٹ فارڈ جب ہم نے لازٹ ٹائم ایک پوس جی ایس کے ڈی بی منیجر کے تھرو کیا تھا تو اس نے بائٹ فارڈ جی ای ڈی بنائی دیتی ہیں ٹھیک ہے وہ جی ای ڈی بنا دیتا ہے آپ کی پرائم لیکی جو ہے اس میں آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ بائٹ فارڈ آئی ڈی آ رہی تھی تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے تھے جی ای ڈی میں ٹھیک ہے جی ہم نے دیکھا ہے وہ اس کا ڈی بی منیجر یوز کرتے گی آپ شہیر فائل میں وہ انپورٹ کر سکتے ہیں اچھا ایک سپورٹ کسی کرنے ہیں ایک سپورٹ بہت ہی اسان ہے جسٹا آپ کیا کریں گے ٹی بی منیجر میں جائیں گے اپنا سرور سلیکٹ کریں گے اس کے بعد اپنی شہیر فائل جو ہے وہ سلٹ کریں گے سکیما سلیٹ کیا اور یہی فیڈ سلیٹ کیا اور یہاں پہ ایکسپورٹ ٹو فائل یہاں پہ کلک کیا اور دیکھ رہیں گے کس فارویٹ میں سیو کنا چاہ سکتے ہیں آپ جیو جیسن ہے شیف فائل ہے بلا بلا جس میں بھی آپ کرنا چاہیں اس کو تو یہ دری شیف فائل میں میں کر دیتا ہوں سیویز کہاں پہ کروں گا میں اس کو کہاں پہ سٹور کروں گا تو میں اس کو جو ہے دسٹوک کے اوپر جو ہے فولڈر بنا کے جو ہے اس کے اندر میں جا کے اس کا نیم جو ہے چینج کا دیتا ہوں فیڈ کے نام سے اور اس کو میں سیو کا دیتا ہوں یہ پاس مانا سیو ہو گیا اس کو آپ کا اپشنز ہے کہ وہ آپ کا سورس اسر ایڈی اس نے پڑھ لی ہے کہ آپ کی جو اس کے بعد آپ جب سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ٹارگٹ ہے سر آئی ڈی جو ہے وہ فور تیر سے یعنی کہ یہ ہی رہنا چاہتے ہیں یا آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یہ رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے ویڈ فارڈ انکوڈنگ یو ٹی ایف ایٹ اور پہلے سے وہاں کو فائل پڑھی تو اس کو پلیس کر دیں نہیں پڑھی تو نہ کریں ایکسپورٹ فینشٹ ہوکے اس کو بند کرتے ہیں اس کو ہم جا کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ڈیسٹوپ کے اوپر ٹیم کا فولڈر ہے اس کے اندر فائل جو ہے وہ شیف فائل آ چکی ہے اس کو میں جو ہے ڈریک کر کے دوبارہ کیو جی اس کو پلی جا کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سیم اسی فارمیٹ میں اسی اندار میں اسی ابجکٹ کے اندر آپ کو شیف کے اندر شیف فائل حضر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے یہ ہم نے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا نصیخہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور مل آئیک آن کو بھی کلک کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو جو ہے وہ اس کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ